بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد صحید آپ کی خدمت میں حاضر ہے آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا پسندیدہ یوٹیوب چینل ککنگ اور گارڈنگ آج ہمارے کچن میں بن رہا ہے بیف کوفتہ آئیں دیکھتے ہیں اس کے لئے ہمیں کن کن چلو کیلوٹر کیسے بنایا جاتا ہے سب سے پہلے ہم نے آدھا کلو بیف کا کیوہ لے لیا ہے دو دفعہ مشین سے نکال لیا ہے آپ کے بعد اگر چوپر اور چھوپر میں بھی چلا لیں اور ایک چھوٹے سائز کی پیاز اس کو باریک چوب کر لیا ہے دو ادھا گرین چلی انہیں بھی باریک چوب کر لیں یہ چلے گی اس کے اندر اور میدہ دو ٹیبل سکونگی یہ میں پہ ٹی سکونگی تو میں چاہر ڈالوں گا اگر ہمیں زوٹ پڑی تو ہم اور بھی ڈالیں گے ہم بالکل کمرشل سٹائل سے بنا رہے ہیں جس طرح بزار میں ہوتا ہے وہ لوگ بریڈ کرام اور میدہ یا میدہ تو وہ ڈالتے ہیں وہ تو اس کو نہیں ڈالتے ہیں بیسل بھول کے یا چنے وہ چیزیں وہ لوگ نہیں ڈالتے ہیں وہ لوگ صرف یہ ڈالتے ہیں میدہ اور پونٹ دور ایک چیز کو نمبر پیڑا رہے گے پونٹ دور ہمارے پونٹ دارا جائے گے وہ ڈالتے ہیں ہونٹ دور saw اور چیزیں تو چینین تو چینین phil ڈھڈ چلی باپ تیسپون سے پوری سے زیادہ ڈھڈیا پورڈر ون ٹیسپون برکر یہ ساری چیزیں ہمارے جو پورتہ ہوگا اس کے لئے اس کو مکس کرتے ہیں اور ساتھ ہی اس کو میں مکس کرنے پر میں آپ سے ملتا ہوں دیکھیں ناظرین ہمیں اس کے اندر گی چڑھا دیا ہے اس طرف ہمارے کوسٹیں فرائی کریں گے ایدھر ہم اس کا مسالہ پیار کریں ہم گی میں پنا رہے ہیں یہ ایک سو پچاس گرام ہمارا پیاس کا پیسٹ ہے وہ اس کے اندر چلا گیا ہے بعد تک یہ ہمارا گنڈرہ ہے اس کو پانچ سو شیمی لگیں گے اس کے دے در ہمارا یہ مسالہ ہم نے تیار کرتی ہے اس کے اندر میں آپ کو دو چیزیں بتانا بھول گیا تھا لیسے میں اور اب رکھا پیسٹ وہ دونوں ہم نے ہاپ ہاپ تی سپون ڈال کے اس کو مسک کر لیا میں اب اس کے چوٹے چوٹے بال بنا لوں کوکتے بنا لوں جب تک وہ ہمارا بنجا پھر میں آپ سے ملتا ہوں دیکھیں ناظرین اس کو بھونتا ہوئے چھ سے سات منٹ ہوگئے پیاد امرہ سینس اپنیری براؤن ہو سکتا ہے گولڈن براؤن دو ہم نے درمیانے سائز کے ٹی مارے لیا ہے ہم نے باریک چوب کر دیا ہے وہ چلے گئے دو ازرد گرین چیلی باریک باریک چوب کر دیا ہے وہ بھی چلے گی اس کو دو سے تین منٹ پھر بھول لوں اس کے بعد پھر ہم اس میں کچھ مسالہ جاتے ہیں اور ساتھ ہی ہم نے دوسرے چولے کے اوپر ہلکا سا گئی پہن میں ڈال لیا ہے ہلکے سے ہم نے اپنے کوفتیں مشیلو فرائی کرنا ہے اور کوفتوں کے اندر میرا ایک ٹی بل سپون مہدہ مزید گیا تھا وہ میں نے کہا آپ کو بتاتے ہیں ایک ٹی بل سپون میں نے بار میں ڈالتا دو پہلے اور ایک بار میں تین ٹی بل سپون گیا ہے اب یہ اوئن گرم ہو جائے پھر میں اس کے اندر شیفٹ کر دوں کیا آپ سے ملتا ہوں یہ ہمارا ہلکا سا گرم ہو جائے زیادہ گرم لیں گی لگا اور اس پہ یہ سیکھیں کر کے یہ ڈال دیں گے زیادہ نہیں ان کو سیکھنا ہلکا ہلکا بس چھوئے نا تھوڑے سے یہ اپنی جان میں آ دیں میں یہ سالے ڈال لوں تھوڑے سے ان کو بھول لوں لے یہ ہے اب ہم اس کو ایک سے دو منٹ کے لئے قبر کر دیں گے اور ہم اپنے مسالے بھول لیں دیکھیں تمارٹر میں بھولنا چرہ اس کے اندر اس کی گریوی جتری گریوی ہوگی اس کی گریوی بنے گی اچھی بنے گی لانے دار اب ہم اس کو پھوش مسارے جات ایڈ کرتے ہیں آفی اسپول چیکن پورٹر ایک ٹی سپون دھڑا مرچ ایک ٹی سپون ریڈ چیلی ایک ٹی سپون زیرا ایک ٹی سپون بھرکے دھنیا پاوڈر یا ایک ٹی سپون زیرا ایک ٹی سپون زیرا ایک ٹی سپون دھو ایک ٹی سپون دھو پھرے پیش دلائیں گے پھورے پھورے سو پہنے گا پھورے سو پانی ہمارے کے اندر ہم پھورے سو پاندک کرتے ہیں پھورے سے مplete پھورے پھورے میں پسز ریدوں پر پھورا 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 رید کریں پھورے 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 کے پورے اڈھائیں گے میں نے اندازل سے دالا ہے آپ نے تو دمائش کر کے دال لیں اس مسالے کو میں چار سے پانچ منٹ بھون لوں جبکی آپ اچھی بنائی کریں گے اپنا ہی اچھا جدہ ہے آپ کا گریوی بنائیں گے میں اس کو چار سے پانچ منٹ بھون لوں ادھر ہمارے یہ کوفتے بھی تھوڑے سے اپنے مسال میں آجائیں پھر میں ادھر شکت کرتے ہیں لیکن ناظرین اس کو اپنے بھون لیا ہے مسالوں کو ساتھ پانچ منٹ تک تک دیبل اور ادھر ہمارے کوفتے جو ہیں یہ بھی شیلو پھرائی ہو گئے سہم ہم نے بھی تاوف کر دیا اپنی جان بھی آ چکے ہیں ادھر ہم وہ پانچ منٹ کریں گے جتنی آپ کو گریوی پتند ہو آپ اپنے ساتھ سے آج کر لیں ہمیں آف لیٹر سے کھڑا سے زیادہ آج کروں گے ہمارے تین کو پانچ منٹ کریں گے اور اور ہمارے کوفتے ہیں ہمیں دیکھیں گے یہ اس کے اندر شیفت ہو گئے جیسے ہی اس کے اندر تھوڑا جوش آئے گا پھر میں نے دم والی آنچ پر اس کو بیٹ سے پچیس منٹ دیں گے جو قصد کو ہماری کوفتوں کے اندر ہوگی ہے اور ہماری گریبی پہ وہ ساری اپدام پہ نگلے گی جیسے اس میں جوش آتا ہے میں آنچ ہرکی کر کے پچیس منٹ پڑاؤں گا پھر میں اپنے پچیس منٹ بعد ملتا ہوں جب تک میں اپنے اندھے بھی بوائد کر دوں لیکن آج جو اسے پچیس منٹ پڑھیں بکتے ہوگی اس لئے وہ بند کرتے ہیں اور اس کو بھی شاوٹ کرتے ہیں اس کو بند کر دیا جو أ shoot جو چیس شاوٹ کر کریں گا فائم اللہ ساتھ میں ایسے انڈے رکھیں گے اور اس موقع پر آکے اوپر سے ڈالنے ساری میں نہیں ڈال دیجئے گا سرف کرتے وقت ایسے خلقہ سا گرم مسالہ ایک پنچ کے لیے گرم مسالہ اور کالی مرچ اس ٹائم کے آپ کے اس پر دالیں جب آپ نے سرف کرنا یہ میرے ڈش کی فائنل لوگ بیف کوفتے کی امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو اسے لائک کر دیں شیئر کر دیں مارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اسی کے ساتھ محمد سعید آپ سے اجازت چاہے گا اللہ حافظ